پبلک ٹی وی آپ کی آواز سماجوادی پارٹی کے سندک شک اور پورو مکہ منتری ملائم سنگھ یادب کے ندھن کے بعد دیش پردیش کے ساتھ ساتھ زلوں میں بھی شوک کی لہر دوڑ گئی ہے سماجوادی پارٹی کے ودھائک اور پتادکاری تذکارہ کرتاؤں نے نیتا جی کے ندھن پر شوک وکت کیا ہے نیتا جی کے ندھن کی خبر کے بعد میڈیا سے مخاطب ہوئے امروحہ زلے کی نوگامہ سادات سبھدھائک چودری سمرپال سنگھ نے کہا کہ نیتا جی کا جانا ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے دیش کو نیتا جی جیسا نیتا ملنا بہت مشکل ہے ان کا کہنا ہے کہ جب سے انہوں نے نیتا جی کے ندھن کا سماچار سنا ہے دل رو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ ہمارے سر سے کسی بڑے کا سایا اٹھ گیا ہو انہوں نے کہا کہ نیتا جی کی بہت پرانی بات یاد ہے جب میں ہندو کولے سے چھاتر سنگھ اجدکش بنا تھا تب میں نے نیتا جی کو ایک کارکرم میں بلایا تھا نیتا جی نے بینہ جھجک میرے کارکرم میں شرکت کی تھی نیتا جی زمین سے جڑے رہتے تھے اسی لئے آج پورا دیش ان کے ندھن میں شوک میں ڈوبا ہے چودری چرنل سنگھ اور ملائم سنگھ یادر جیسے نیتا صدیوں میں آتے ہیں ودایق سمرپال سنگھ نے نیتا جی کے ساتھ بتائے کچھ پل میڈیا کے سامنے بھی بیان کیے سمجھ رہا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ بہت دھوکی گھڑی ہے آج صبح جیسے معلوم ہوا میں تو ابھی پچھل دنوں گیا تھا یہاں چھوڑی ہے جیسے معلوم ہوا ہم نے پہنچ اینل میں ہم تھے ان کو اوپر پلوائے تو انہوں نے بات کی تھی تو کرا بھی ملہ جللہ تو سب کا بند ہے میں بھی بڑے پلکوشن سے میں اندر جاتا ہوں اور آپ لوگا ہے یہاں ان کا حال چال جانے بس براہوں میں چیتروں میں جا کے بتانا کہ وہ نیتا جی پہلے سے بہتر ہیں ٹھیک ہیں اور بھگوان سے دعا کرنا بس کہ جلدی ٹھیک ہوئے تو ہم لوگ سب مل ملا کے نکل آئے تھے بات یہی دعا کر رہے تھے بھگوان سے اس ورسل کے پر چلتی ٹھیک ہوتا ہے میرا تو بہت لمبا سفر ان کے ساتھ رہا میں تو چوڑری چرنسی کے جمعانے سے ہی جب میں کولیج کا پیٹیٹر ہیں تو میں وہاں گیا تھا میرے ساتھ میرے وائس پیٹر ہیں سگریٹی جونئر سگریٹی ہم لوگ گئتے میں چوڑ ساب سے تب مل ہی رہا تھا اتنے ملاہم سنگھ تھی آئے کچھ نے بتایا ملاہم سنگھ آئے چوڑ ساب کو بلا آؤ اندر پلے آئے تو انہوں نے ان سے بھبات نہیں کیا بس بولے ہی لڑکو کو جانتے ہیں بولے نہیں نہیں میں سب سے ملوایا میں نے کہا ساب ان کا ٹائم کے لگا تو مراداباد گئے لئے ٹائم کیا جب چاہا ہوا ٹائم کیا چرہ صاحب نے کہہ دیا تو چاب تا ہوا ایک بار تو میں اس پہ رائندر یہا تھا بیٹھے چل کو سکے ہم نے یہ گوزاری ناد دخنسال جو اس کی چھت پہ میٹنگ کی تھی سردیوں کا ٹائم تھا تو ہم تریوری بچھائے کے لوگوں کو بیٹھا رہے تھے کچھ نے گاہ دوڑ کے گیا اوپر چھت پہ کے لگے ملائب سینا پولائے تھے ہم پاک کائی نہیں چاہے تو رکسہ والے کو پیسے دے رہے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں یہ ساپ میں دے رہے ہیں اسٹوڈینٹ بہت گریب ہوتا ہے بیٹھا تم نے ہی دھو گے ہمیرین کے پیسے تم ہمارے چھوٹے بائیوں اور میں جانتا ہوں میں اسٹوڈینٹ رہا ہوں اسٹوڈینٹ بہت گریب ہوتا ہے اچھے ہمیر باپ کا بیٹھا ہو وہ بہت گریب ہوتا ہے پر نیٹ ٹائم میں نے لیمٹیڈ پیسے ملتے ہیں ایسی ان کی کارو جاری ایک بار ہمارا ہمارا ہری دوار میں سمیلنٹا ایوہ کا پردیش کا اس میں چوہ صاحب کو خود گارنل کرنا تھا چوہ صاحب کو خود گارنل کرتے ہی کہا کہ میں اب نہیں بول ہوں آج میرا گھلہ روڈی آیا ہے لوگوں کو بتایا کہ ملائم سی کا بڑے فائر ہوئے ہیں اور اس کو مارا ہوتا ہوا ان کی بیبکس والوں اور وہیں راہندر یادر کو کھڑا کے آلی گڑھ والوں کو اپی سل کے لیتا تھے ان سے منچ پہ اسٹیپا دلوا کے راہندر یادر سے اور وہیں سے اطلاع کری کہ آج میں نے یہ لڑکا ملائم سی آدم کو بولے یہ لڑکا میں نے بیبکس کانیتا بنا دیا ہے اس کی ساتھ کھولی سلی سے رہے گی تو اس کی جان بچی رہے گی ایسے آدمی جو چوہ صاحب تو اپنے بچے کی طرح ان کو اپنے اولاد کی طرح مانتے تھے چوہ صاحب کے بعد دوسرے معاصل ہی تھے ایسے جو کسانوں میں اتنی پینٹ اتنی بھائی چارہ اور دلی محبت لوگوں کی تھی میں تو بہت دکھی ہوں پرسنلی سارے کڑھوڑوں لوگ جنہیں ان کے چاہنے والے ہیں سب دکھی ہیں بس میں نکل ہی رہا ہوں اب سیفہ ہی جا رہا ہوں کل ان کے انتین ترسن کر کے ان کی قریہ میں سامل ہوں گا بھگوان ان کے آتما کے سانتی دے اس وقت سبیہ اکرابنا ہے کہ اکھلے سیادب جی کو ان کے دکھت سین کرنے کا سکتی دے اور میں چاہوں گا کہ اکھلے سیادب جی ان کے جو رکتستان ہوا ان کو پھنے کی پوری کوشش کریں گے